اسلام علیکم میں ہوں طیبہ وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ بلوگ ناظرین آج بات کرتے ہیں این اے ایک سو نتیس کی یہ لاہور کا ایک اہم حلقہ ہے مجودہ الیکشن میں یہاں سے لاہور کی تاریخ کے ایک بہت بڑے کھلاڑی الیکشن لڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس حلقے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ حلقہ لاہور کے ان حلقوں میں شامل ہے جہاں پر کانٹے دار مقابلہ اور کلوز مارجن کے الیکشن ہوتے ہیں جنرل الیکشن دو ہزار دو میں متحدہ مجلس عمل کے پریٹ فارم سے جناب فرید احمد پراچہ جیتے تھے جنرل الیکشن دو ہزار آٹھ میں پاکستان مسلم ایک نواز کے امیدوار جناب میاں مرغوب احمد جبکہ الیکشن دو ہزار تیرہ میں پاکستان مسلم ایک نواز کے امیدوار جناب مہر اشتیا جیتے تھے جنرل الیکشن 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے میاں حماد احضر نے جیت اپنے نام کی تھی اس حلقہ میں 19 امیدواران میدان میں ہیں اصل مقابلہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جناب میاں محمد احضر اور پاکستان مسلم نواز کے امیدوار حافظ نمان کے درمیان ہیں آئیے ہم آپ کو ان دونوں بڑے امیدواروں کو تعرف کرواتی ہیں اس کے بعد ہم اس حلقہ پر اب تک کی ریپورٹو کے مطابق اپنا تجزیہ دیں گے جناب میاں محمد احضر ایک معروف سیاستدان ہیں اور شہر کے ایک بڑے سیاسی کھلاڑی رہی ہیں وہ پنجاب کے سابر گوارنر اور مسلم لیگ اور مسلمی کاف کے بانی اور سابق صدر تھے وہ لاہور کے میئر بھی رہے وہ 1988 کے زمنی انتخابات میں اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم پر ایم این اے منتخب ہوئے وہ 1990 تا 1993 گوارنر پنجاب کے اہد عہدے پر فائز رہے اور 1997 کے عام انتخابات میں وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر ایم این اے منتخب ہوئے جناب میاں اظہر کا شمار جناب میاں محمد شریف کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا بعد میں ان کے تعلقات میں بتریج تلخی آتی گئی اور آخر میں انتہائی تلخ ہو گئی جناب نواز شریف کی حکومت کی برطرفی کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کاف بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور ان کے سربراہ بن گئے انہوں نے 25 جون 2001 کو صدر پرویز مشرف سے ملاقات کی اس طرح وہ ایسا کرنے والے پہلے پاکستانی سیاستدان بن گئے توہلر دو کے عام انتخابات میں وہ وزارت عظمہ کے عہدے کے مضبوط امیدوار تھے تاہم درامائی انداز میں وہ لاہور اور شیخوپورا کی دونن نشستوں سے قومی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے دری اسنا اس کی پارٹی مرکز میں وہ دو صوبوں کے حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی اگرچہ الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزمات بھی لگے پارلیمانی نشست نہ ہونے کی بنیاد پر ان کی جگہ جناب چودری شجاعت حسین کو پاکستان مسلم لی کاف کا سربراہ بنا دیا گیا وہ 2008 کے انتخابات میں بھی کوئی سیب نہ جیت سکے انہوں نے اکتوبر 2011 میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ان کے بیٹے حماد اظہر اس حلقہ سے 2013 کے انتخاب میں الیکشن لڑے لیکن پاکستان مسلمی نواز کے امیدوار جناب مہر اشتیاق سے یہ سیٹ ہار گئے الیکشن 2018 میں ان کے بیٹے حماد اظہر نے یہاں سے الیکشن چیت لیا حافظ میاں محمد نمان ایک بار صلاحیت اور تجربہ کار سیاستدان اور کاروباری شخصیت ہیں لاہور کے مقامی رہائشی ہیں انہوں نے 2008 کے عام انتخابات میں صوبائی اسمبلی کی سیٹ جی تھی اور چیئر مین سٹینڈنگ کمیٹی ایکسائز اینڈ ریبینیو کے فرائز سر انجاب دیئے اس سے پہلے ان کے چاچا بھی ممبر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں ناظرین اس حلقہ میں پاکستان مفلنگ نواز کا ایک اہم بڑا ووٹ بینک موجود ہے اس کے علاوہ ممبران صوبائی اسمبلی بہت فعال ہیں جناب رانا مشہود جناب مہر اشتیاق اور دیگر رہنما اس حلقے میں ایک فعال انتخابی مہم چلا رہی ہیں جس کا فائدہ جناب میاں حافظ محمد نوان کو پہنچ رہا ہے اور بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حلقہ میں ایک بہت سخت کلوز مارجن کا مقابلہ متوقع ہے دونوں بڑے امیدوار اثر و رسوخ اور انتخابی لوازمات سے لیس ہیں اگرچہ مسلمی نواز کو برطری حاصل ہے لیکن اپسیٹ کی چانسز بھی موجود ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے انسائٹ بلوگز